بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے کے لیے وہ الٹ گئی خیموں میں آگ لگ گئی آنکھیں ریت سے بھر گئی کوئی نظر نہیں آ رہا ایک وہاں پر افراد تفری مچ گئی اور ایک عجیب جو ہے ان کی حالت ہو گئی پھر انہوں نے خیمیں اٹھاڑے اٹھاڑے اپنے در وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے یعنی قائدہ مقابلے کی نوبت نہیں آئی لیکن سیچویشن ایسی کر دی گئی تھی کہ جس میں امتحان پورا ہو گیا آزمائش مکمل ہو گئی پھوٹے اور گھرے کا امتحان ہو گیا کون صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے یہ بات باتیں ہو گئی اب آیات کی طرف آئیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کو ایک آیت میں سب ہو دیا اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس نام اور احسان کو جو تم پر ہوا تھا جبکہ تم پر چڑھ دوڑے تھے بہت سے لشکر جنود اب یہ جند نہیں ہے ہزم نہیں احزاب جند نہیں جنود فارس اللہ علیہ مریحن تو ہم نے ان پر ایک آبی بھیج دی مسلک کر دی وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْحَا اور ساتھی ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا یعنی ملائکہ فرشتے وَقَعَنَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصْوِرَا اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے تھے ہر شخص جو کچھ کر رہا تھا جس قیفیت میں تھا اللہ اسے دیکھ رہا تھا اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ یہ میں بتا چکا ہوں فوق کے لفظ کے دو معنی ہو سکتے شمال سے آئے یہودی بَنُو نَزِير بَنُو قَيْنْقَع اور ان کے ساتھ خیبر کے یہودی اور فوق دوسرا جو ہے نجد کا علاقہ اسے بَنُو غَطْفَان اور ان کے بہت سے طویلے ساتھ جو ہیں آئے تو اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ تم سے نیچے مدینے سے نیچے بدر کی طرف اترے اور بدر سے پھر نیچے اور جا کر جو ہے وہ تہامہ کا سفر ہوتا ہے جو یہ جو پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک کا جو علاقہ میدانی ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے یہ نشیب میں ساحل کے ساتھ تو جگہ جو ہے نفسی ترجمہ ہوگا تیڑھی ہوگئی قج ہوگئی ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے ایک یہ ہے کہ آپ میں جرت نہیں ہے اور آنکھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے بلکہ نگاہ ہٹا لیتے ہیں بزدلی کی علامت لیکن ہم جو کہیں گے یہاں ترجمہ کریں گے جب آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کی وجہ سے دہشت کی وجہ سے اگر سیمس ٹو بی دی اینڈ اب تو خاتمہ ہو جائے گا بارہ ہزار کنش کر ہم کل تین ہزار امید بھی منافقین شامل ہے ایک ہزار تو منافق ہوگا تو اب کیا ہوگا گویا کہ امتحان اپنے پورے کلائمیکس پر آ گیا اور دل جو ہے وہ آ کر یہاں حلق میں پھس گئے یہ ہوتا ہے دہشت کی عالم کے اندر معلوم ہوتا ہے جسے اردو میں آپ کہہ جب دل بلیوں اچھل رہا تھا اچھل رہا ہے دل خوف کی وجہ سے اور جب اچھلتا ہے تو گویا کہ یہاں آ کر حلاجر یہ جو ہمارے حلقوم ہیں یہاں پر دل جو ہے وہ آ گیا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ترہ ترہ کے زن کر رہے تھے یہ کیا ہو گیا ہم تو کچھ اور توقع رکھتے تھے یہ صورتحال کیا ہو گئی اُس وقت اہلِ ایمان کا پورا امتحان ہو گیا ابتلا امتحان آزمائش یہ اپنے کلائیبرس کو پہنچ گئی اُس وقت اہلِ ایمان کا پورا امتحان ہو گیا یہ الفاظ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ کیفیت ہو جاتی ہے امتحان اور آزمائش کی سختی کے ادر جیسے کسی کو پکڑ کر جنجوڑا جا رہا ہے اور جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہوتی ہے یعنی ابھی جن کے ہاں نفاق کا بھی آغاسی ہوا پورا تناور درخت نہیں بنائے تو یہ دونوں جو ہیں گروہ ان کا حال اگدم کیا ہو گیا اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ مَا بَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهِ اللَّا غُرُورَ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے دکھ لے ہم سے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمیں سرد باغ نکھائے گئے ہم سے کہا گیا تھا قیسر و کسرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے اس طرح کے محاصلے کے اندر ہم آ چکے ہیں زندگی جو ہے خاتمے کے قریب آ چکی ہے صورتحال اس درجے خوفناک بن گئی اور جبکہ وہ کہہ رہے تھے اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا اے یسرب والو تمہارا کوئی مقام کو چھکانا اب نہیں ہے تم مقابلہ نہیں کر سکتے لوٹ جاؤ اور فرجعوں سے دونوں بانی ہو سکتے ہیں گروہ لوٹ جاؤ امان طلب کر لو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو حوالے کر دو ان کے یہ منافقین مدینہ کہہ رہے ہیں اور فرجعوں کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس دین میں جو آئے تھے تو واپس جاؤ پھر اپنے آبائی دین میں کفار میں مشرقین میں شابل ہو جاؤ وَيَسْتَعْدَنُوا فَرِقُ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا حضور ہمیں اجازت دیجئے يَقُولُونَ إِنَّا بُيُوتَنَا عَوْرَ اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں غیر محفوظ ہیں اگر کہیں پیچھے سے حملہ ہو گیا بلو قریضہ کی طرف سے تو ہمارے تو گھروں میں خواتین بچے جو ہیں وہ تو سب کٹ دیے جائیں گے گاجر مولی کی طرح تو ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجئے حالانکہ وَمَا ہی ابھی عَوْرَ وہ نہیں تھے کھلے ہوئے حضور نے انتظام کیا تھا تمام خواتین اور بچوں کے بڑی حویلی کے اندر جمع کر کے وہاں پہرہ بٹھایا تھا حضور نے حسان ابن ثابت پہرے کے اوپر تھے اور بڑی مضبوط حویلی تھی تو وہ ایسا خطرہ نہیں تھا لیکن فرمایا اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَ وَمَا ہی ابھی عَوْرَ اِنْ يُرِيدُونَا إِلَّا فِرَارًا وہ نہیں چاہتے تھے مگر دور جانا فرار جنگ سے پیشے بھاگ جانا جنگ سے بچ جانا جانے بچا لینا یہ ان کا ارادہ تھا تو یہ منافقین کا رد عمل ہوا ہے اس سیٹیویشن پر اس سے ظاہر ہو گیا کون منافق ہیں کھل کر آگیا لوگوں کے سامنے ہر ایک نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے ہاں کا یوں سمجھئے اَوَرْ وِيْكَ پُوِنْتَ ہماری قوت کے اندر جو کمزوری کا ایک محلو ہے وہ یہ ہے اور یہ چیز ہے جو تمییز ہو گئی سورہ آل عمران ہی کی آیت تھی اثر میں سورہ آل عمران میں اور بہت تین تیم ہوتی تھے اس موضوع سے متعلق لیکن میں مختصر کر رہا ہوں لہذا میں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اب بزوے عذاب آج لیا ہے مرنہ وہاں تھا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَانْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْتْوَيِّبِ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اسی حال میں جس میں تم ہو مَانْتُمْ عَلَيْهِ